عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوپ لے روی ایاشی دے دولت سے پیسے دے دولت پیسہ ایاشی دے اس جو اسے کھوپ لے روی یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتے ہیں سننے ابن ماجہ کے روایت ہے حضرت ابو غرینہ سے رضی اللہ تعالیٰ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقاتل ملاحی معص اللہ باسن من الموالی جب ملاحیم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی کون عرمو نے جب فتح کیا تھا اس برے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے فریس بھی کہنے غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اشتحاد کا اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حسن رکھ گئے عربوں میں دم نہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے جو در حقیقت حضرت مہدی کی حقوبت کو قائل کریں گے دوسری حدیث سنیے عبداللہ 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 حارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ اتنے ماجہ کی روایت ہے لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے عبداللہ نوٹ کیجئے کہ جزیرہ رمائے عرب کے مشرق میں کون سے مولک ہے تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکسیت رہت ہے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ کو سزمان ہے لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں اس واسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالف اکسیت ہے ان میں سے ایران کا معاملہ جہاندہ کے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہیں اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اس فہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال خوراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمان پچھتک کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ خوراسان کا نظر آپ کے شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ خوراسان سے بھوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی پتہ کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے خوراسان سے نشکر آئیں گے یا خروجوں جن خوراسانہ رایا تو سود لا یردوہا شہیون حتیٰ تم سبب اے گیا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی مور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نشک کریں گے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گرتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی باز آرہاں کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم کا اچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑیں دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے سرانہ ملی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن ملی ہے میرا وطن ملی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن عبیدعود میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے تھنڈی ہوا آتی اگر کہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی لیکن حضور تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن عبو دعوت کا روایت کا اتفادہ موجود ہے لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ الفیسانی کا پورا تجبیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین جب ہوا وجدد الفیسانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد بریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آکر جو ہے ان کا خود جذب ہوا ارض پاکستان پھر شیخ الہن مورانہ محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم درک نیشنلزم ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہی اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں انہا انزلناو بھی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر اس کا پر قرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کہ انہا سمجھتا تھا کہ جسپٹ قتم ہو جائے پھر یہ کہ اس کا قرار داد مقاصد کا پاس ہو جائے مزید بھی اور ادافی دفاع تسطور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو نباہ قرار دے کر حرام قرار دے یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودویں صدی کے مجدد شیخ الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چودویں صدی کے مجدد اور پندویں صدی کے مجدد کی درمیان یہ پندویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحید نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لئے ایسے ہی پندویں صدی کے لئے امام مہدی کے لئے راستہ صاحب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکر اتیار کر چکا تھا پھر مہارانہ موضوزی مہارانہ ابوالکلام عزاد حکومت الہیہ کے دارے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ ہے اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جنہوں جہود کے لئے حضرت اللہ قائم ہوئی یہ نوٹ تبیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال اور ابوالکلام اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت اللہ پہ اقبال کی ملنی شائر ہی اپنے عروج کو پہنچ چکی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس قام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن بیوائی کی علماء اس کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بچی لوگوں کا چھوڑ گئے کاغرہ میں شامل ہو گئے بساتھ جو ہے اس بلہ سے انہوں نے پیٹھ دی پھر بارانہ موضوزی آئے اور انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح خامت جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لئے اگر سے میرے تذہر کیے کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ہے کہ بات بند کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پس گئی ہے اب ہم اس کی کوٹش کرنے تنظیم اسلامی اور یہ تحریک اتنافت جس کے تحریکی دلسان ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور دہی نہیں ملے گی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول بلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی امارت ای افغانستان اسلامی امارت ای افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا سوات دنسان ایسے کابل کا تھا وہی لفات وہی سکٹس یہاں جب آئید ہے شاہ ساہیش داہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبات کی ان کے ساتھ اس کٹ پر ملکوز تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کشہ ہے آج کابل جو جاتا دیکھئے اللہ آپ احبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگر جو وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں حاضر خیال کہیں لیکن درجہ متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے ہاتھ آت دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ ندام فائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں کمینگ ایونڈز آر کاسٹنگ شیڈوز بھی کھون یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم روڈ پلے کرنا ہے اور اس کے ضمن میں میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور ندول مسیح کا حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مہارا سید عمد اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقالہ انہوں نے علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور ندول عیسیٰ کا دونوں کوئلوں نے انکار کیا ہے حالانکہ ابن خلدون نے ندول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا اسرم مہدی کا انکار کیا بارہ علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے لیکن یہ کہ اپنی شائری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کرتے ہیں ان کا یہ شیر درہ سنیے خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو کاروان زیبادیے دور و دراز آید برو خضر وقت امام وقت محلومہ وقت قائد وقت خلوت دشت حجاز حجاز کی سہرہ کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فیپپر پر اور اس بسرے پر یہاں انہوں نے شیعہ اور شدی دونوں کے کونسپ جمع کر دی شیعہ کا کونسپ یہی چھپے ہوا کسی گار میں وہاں سے برابط ہوں گے اور ہمارا کونسپ میں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتے ہیں اور چھپے ہوئے ہوں گے وہ مہاں پر مدینہ سے نکل کر آ کر مکہ میں چھپ جائیں گے اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سوچ چہوں گے انہیں بیدان میں آنا چاہیے تو پارٹ پلے کرنا چاہیے انہوں نے پرین مائی کرتی چاہیے لیکن وہ چھپے گے وہ کارے ہوں گے وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیے جاکہ چھپ جائیں گے مکہ میں وہاں سے مکہ والے انہیں نکالیں گے اور وہ کارے ہوں گے انہیں بلکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں تو کاروان جے چڑے گا ان کی مدد کے لیے اس وادیے دور و دراز یہ وادیے سندھ ہے وادیے سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے سندھ اور پنجاب نہیں افغان اسکان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جیسے دریائے چیلم سندھ میں جا رہا ہے جیسے دریائے گلگر سندھ میں آ کر ملتا ہے جیسے دریائے چناب اور جزاوی اور چیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا جو ہے ٹرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آفف افغانسٹان یہ سب بادی ہے بادی کے یہ دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی بادی کا دوسرا حصہ جو ہے افغانستان میں کاروازی وادیے دوروں دراغ آئت برو کاروازی وادیے دوروں دراغ آیت برو چلے گا یہاں سے یکروجو ناکو من المشرق یو اتئونہ للمہبي یا سلطان نہیں مشرق سے فوجے چلیں گی کہ جو محضی کی حکومت قائم کریں گی اور یخرجو من خوراسانہ رایات و سود اور خوراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا روح کوئی بور نہیں سکے گا حتیٰ تن سبا بے لیا یہاں تک کہ وہ جا کر یہاں شرم کے دست ہو جائے گی حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باتی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ گلومبالائزیشن جو اس کی ہوگی جو خلافت علام ان حاجم نبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشید جو پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی اس کے بعد گلومبالائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحال ہوگا مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی شدائیت آئیں گے لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتبو کا آج بھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعد درات کا سمر کا پہبانہ اب لمریز ہو رہا ہے تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی گلوسی محفلوں کسی دوسری منجت اور نشرت پر لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت آئیں کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے موسیقی